سنیں سنیے میں یہ سلطان باؤ صاحب کی طرز پر ہے میں نے شیر کہے ہیں سنیے دو چار بند آپ کو اور بھی سناوں گا کہ یاری دیگل چھیڑنا یارا یاری دیگل ویسے بھی میاں محمد صاحب علیہ رحمت کے علاقے میں میں آیا ہوا ہوں تو میاں صاحب اور سلطان باؤ صاحب علیہ رحمت کی روح انشاءاللہ مجھ میں بولتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو یاری دیگل چھیڑنا یارا آج دے یار لٹے رے ہوں اڈڑن نوں پر تول دے رہن دے اڈڑن نوں پر تول دے رہن دے پنچھی جاؤں بنے رے اڈڑن نوں پر تول دے رہن دے پنچھی جاؤں بنے رے جے لبے تے پچھے پچھے جے لبے تے پچھے پچھے جے لبے تے پچھے پچھے تے نا لبے تے اگے رے جانی یار نصیر نہ مل دے جانی یار نصیر نہ مل دے تے نانی یار بہ تے رے جانی یار نصیر نہ مل دے تے نانی یار بہ تے رے تے سچے یار سچے یاروں کا کیا مقام ہے میرے نزدی سن لیں میرے جو مخلص ہیں محبت کرنے والے ہیں اس کے باوجود کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن وہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے گناہگار ہاتھ اٹھیں گے تو اگر وہ مجھے بخشے گا تو میں اپنے دوستوں کے لیے ضرور بخشش کی التجاہ کروں گا دعا کے سنیے دعا کے قبول ہونے کے لیے غوث کتب ہونا ضروری نہیں ہوتا اجیب و دعوت دعے ازاد آنے اس نے کہا عموم سے جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں گے غوث کتب اپنی غوثیت کے حوالے سے ہاتھ اٹھائیں گے نصیر الدین اپنی گناہگاری کا ہاتھ اٹھائے گا اور جو جس کا مستحق ہو وہ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت گناہگاروں پر برستی ہے ہوگی رحمت گناہگاروں پر کون پوچھے گا بے گناہوں کو میں عرض کرتا ہوں ان کی میں قدر کرتا ہوں اور آج ماشاءاللہ جہاں جہاں میرے خطاب کی آواز جاتی ہے میں یہ تو نہیں کہتا مجھے پیر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے کوئی میں اس کو حضر و ناظر سمجھ کر کہہ رہا ہوں کوئی شوق نہیں ہے میرے دل کے اندر کے کوئی میرا مرید ہو بس میں چاہتا ہوں کہ درد والے لوگ ہوں محبت والے لوگ ہوں ذکرِ یار چھڑے درد کی ہوق اٹھے اندر سے اور میں درد لٹاتا پھر ہوں اور اللہ مجھے درد عطا فرماتا جائے یہ ساری پیری مریدیاں یہ میرے جیب میں ہیں ایسے پیر بھی اور ایسی مریدیاں بھی یہ سارا علاقہ جو میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں پر مرتا ہے آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ان پر مرتا ہے تو کس بات پر مرتا ہے کیا تم نے ان سے بیعت کی تھی سیف الملوک لکھ گئے شیر کوئی درد والا کہ گئے دنیا تڑپ رہی ہے سلطان باہو کے کلام پر دنیا مرتی ہے کوئی سارے ان کے بیعت ہے نہیں جہاں میاں محمد بولے گا جہاں سلطان العارفین حضرت باہو بولیں گے دنیا کے دل اٹھیں گے تعظیم کے لئے کوئی پیری یہ پیری مریدی سے اونچہ مسئلہ ہے یہاں کے جو مرید ایسے ہوتے ہیں وہ وقت آنے پر اپنے پیر کے قدموں میں سر قربان کرتے ہیں مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ جو پروفیشنل پیر ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے ان کی حوض صرف نظرانہ لینا ہوتی ہے ان کی جیبوں کو تارتے ہیں وہ ان سے غرض رکھتے ہیں اور یہ ان سے غرض رکھتے ہیں یہ کوئی پیری مریدی ہے جو قرآن کریم کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں یہ پیری مریدی نہیں ہے جو آج کل کی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جن کو بچایا ہے ان کے لئے میں نہیں کہتا تو میں عرض کر رہا ہوں سچے یاروں کے لئے کہ جگ 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 جیون یار سچے رے جگ جگ جیون یار سچے رے جگ 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 جیون یار سچے رے تِویکھا صدا اچے رے ہو ٹکڑے دیکھئے میں بنیادی طور پر عربی فارسی اردو کا شائر ہوں اللہ کے فضل سے چھ سات زبانوں میں شعر کہتا ہوں لیکن میری پنجابی بھی دیکھی ادھر آئے وے کھاں صدا اچے رے وسن گلیاں تے کھلن بوہے وسن گلیاں تے کھلن بوہے کدی نہ مکن پھیرے وسن گلیاں تے کھلن بوہے تے مکن کدی نہ پھیرے رونک میلے گلان باتان رونک میلے گلان باتان تے درشن شام سوے رے یارانال نصیر بہاراں یارانال نصیر بہاراں یارانال نصیر بہاراں جی نہ آوے یارانال نصیر بہاراں کرنا کی کرنا جی کے اساں ہوں جینا آوے یار نظر کی کرنا جی کے اساں ہوں نال اسی دے ہاں سے کھیڑے نال اسی دے ہاں سے کھیڑے خوشیاں مزاں مزے تے چساں ہوں نال اسی دے ہاں سے کھیڑے خوشیاں مزے تے چساں ہوں یار نا آیا پیمن شالہ جلد ملن دیاں دساں ہوں یار نا آیا پیمن شالہ جلد ملن دیاں دساں ہوں تے بن دیدار نسیر نمکڑ بن دیدار نسیر نمکڑ دل تسے دیاں تساں ہوں بن دیدار نسیر نمکڑ دل تسے دیاں تساں ایک دو بندہ اور بھی سناؤں گا پھر حضور کی بارگاہ میں ایک الدجا بھی سناؤں گا وہ ایک نئی اور ہے وہ آپ نے نہیں سنی جلیوان وچھوڑے والی تے کخن چھڑیو سنا پلے ہوں موسیقی